اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ تی حسنتا وکینا آزاب النار اے اللہ اے ہمارے رب ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی خیر عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے آمین آج کی ہماری صورت ہے سورہ طلاق یہ صورت نمبر سکسٹی فائیو ہے مدینہ میں نازل ہوئی تھی اور اس کی ٹوٹل بارہ آیات ہیں اس کا نام اس کی آیت نمبر ایک میں سے لیا گیا ہے اور لفظ طلاق کا مطلب ہوتا ہے کسی بندن سے ازاد کرنا اس صورت میں بنیادی طور پر طلاق اور عددت کے مسائل کی وضاحت کی گئی ہے اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور اس کے بیشمار فائدے بتائے گئے ہیں اس کے علاوہ توحید، رسالت اور آخرت کے دن کا بھی ہلکا سا تذکرہ ہے صورت کے مسامین کے حوالے سے آیات کی ڈسٹریبوشن پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں آیت نمبر ایک سے ساتھ تک طلاق اور عددت کے متعلق جو شرعی احکام ہیں وہ واضح کیا گئے اور تقوی اور توقل کے فوائد بتائے گئے آیت نمبر آٹھ سے گیارہ تک اللہ اور رسول کی نافرمانی کا انجام واضح کیا گیا اور قرآن کی نزول کا مقصد بتا کر ایمان والوں کا انعام بتایا گیا آیت نمبر بارہ میں اللہ کی تخلیق اس کے علم اور اختیار کا ذکر ہے آئیں اب صورت کے مزامین کا تھوڑا تفصیلی جائزہ لے لیتے ہیں اس صورت کے پہلے رکوع میں طلاق اور عدد کے مسائل کی وضاحت کی گئی ہے یعنی ڈیٹیل میں ان کو بتایا گیا ہے ویسے تو طلاق اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے لیکن پھر بھی اگر کبھی طلاق کی نوبت آ جائے تو اس کا جائز طریقہ بتا دیا گیا یہ نہیں کہ طلاق کہتے ہی بیوی کو گھر سے باہر نکال دیا جائے بلکہ اس کے لیے اللہ کے مقرر کیے ہوئے قواعد و ضوابط ہیں جن کو اس صورت نے واضح کر دیا گیا اللہ کے بتایا ہوئے اصولوں کی پبندی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اگرچہ بہت کم لوگ صحیح طریقے سے طلاق دیتے ہیں یعنی ایک دفعہ میں تین مرتبہ طلاق طلاق کہہ کر بیوی کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے اور یہ طریقہ غیر اسلامی ہے اور شریعت کے لحاظ سے ملکل بھی مناسب نہیں اگلی آیات میں بتایا گیا کہ جو لوگ اپنی مالی مشکلات کے باوجود اللہ کے مقرر کیے گئے ذابطوں کی پبندی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات آسان فرما دے گا اور ان کے مال میں برکت اتا فرمائے گا اور ان کے لیے کافی ہو جائے گا اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی پبندی آئیت کی ہیں اس میں بڑی حکمت اور آسانیہ ہیں ایک سب سے بڑی حکمت عدد کی مدت ہے اور اس میں رجوع کا حق کیونکہ زیادہ تر انسان غصے یا تیش میں آ کر نہ چاہتے ہوئے بھی طلاق کا لفظ موز سے نکال بیٹھتے ہیں اور پھر جب ان کا غصہ تھنڈا ہوتا ہے تو ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے اسی لئے اللہ نے عدد کو لازمی قرار دیا تاکہ دونوں طرف کے جو فریق ہیں وہ آرام سے جذبات سے نکل کر اس بات کا فیصلہ کریں کہ ان کو اکٹھے رہنا ہے یا الائد کی اختیار کرنی ہے دوسرے رکوع میں مسلمانوں کو خبردار کیا گیا کہ جن قوموں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی اللہ نے ہمیشہ ان کو سخت سزا دی ہے اور تاریخ میں اس کی بہت سی مثالیں موجود ہیں پھر یہ حقیقت واضح کی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باسط اور قرآن کا نزول اللہ کی طرف سے انسانوں پر بہت بڑا عسان ہے قرآن کے نزول کا ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے اور نیک عمال کرتے ہیں انہیں ہندیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور جو لوگ اس روشنی کی قدر کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی عبدی نیمتوں سے نوازے گا اور جو لوگ اس کی ناقدری کریں گے تو تمام کائنات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے یعنی اللہ ہر کسی سے بے نیاز ہے اسے کسی کی عبادت یا کسی کے شکر کی کوئی ضرورت نہیں مطلب اگر کوئی اللہ پر ایمان نہیں لاتا اللہ کے احکامات نہیں مانتا تو اس سے اللہ کی بادشاہی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں بڑھتا آئے اب اس صورت کے احکامات دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے آیت نمبر ایک میں بتایا گیا طلاق کے حوالے سے کہ اگر کبھی عورتوں کو طلاق دینی ہو ان کی عدد کے ساتھ ان کو طلاق دیں اور اللہ سے ڈریں اور ان کو گھروں سے نہ نکالیں اور نہ ہی وہ خود نکلیں اور ساتھ میں اس پر زور دینے کے لیے کہا گیا تلکہ حدود اللہ کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں ان کو کوئی نہ کروز کرے اور جو کہ اللہ تعالیٰ کی حدوں کو کروس کرے گا اللہ کی لیمٹ سے باہر نکلے گا تو وہ خود اپنے اوپر ظلم کرے گا یعنی اپنے ساتھ وہ زیادتی کرے گا اور پھر اس کے بعد عدد کے حوالے سے ایک حکم آتا ہے کہ جب ان کی عدد پوری ہو جائے تو پھر یہاں تو ان کو اچھے طریقے سے معروف طریقے سے اپنے ساتھ رکھ لو اور یہاں پھر ان سے اچھے ہی طریقے کے ساتھ الیت کی اختیار کرو اور اس کے اوپر یعنی اپنی اس بات پر دو لوگوں کو گواہ ضرور بنا لو اور یہ اللہ تعالیٰ تم کو نصیت کرتا ہے کہ کام اسی طرح بجا لاؤ اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ ضرور بنا دیں گے اور پھر اس کے بعد اگلی آیت میں ایک بہت اچھی خوشخبری دی گئی ممیت توقل علی اللہ فہوا حسبہو کہ جو کوئی اللہ پر توقل کرتا ہے تو پھر اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے پھر اسے کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی اور ساتھ میں یہ حقیقت بتائی گئی ان اللہ با لی ہو امری ہی اور اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کرتا ہے اس کے مطابق لوگوں کو اس نہج تک منچا دیتا ہے یعنی ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے اور پھر عدت کے حوالے سے یہ بھی واضح کیا گیا کہ اگر کوئی پریگنٹ ہے تو اس کی جو ڈیلیوری کا ٹائم ہے وہ اس کی عدت ہے یعنی اس کے لیے عام تین مہینوں والی جو عدت ہے وہ کاؤنٹ نہیں ہوگی اس کے لیے اس کی ڈیلیوری تک اس کی عدت ہوگی اور ساتھ ہی دوبارہ اللہ کے تقویے کے حوالے سے بتایا گیا کہ جو کی اللہ کا تقویے اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی پیدا فرما دیں گے اور آیت نمبر پانچ میں دوبارہ اللہ کے تقویے کے حوالے سے آیا کہ جو کی اللہ کا تقویے اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی برائیاں اسے دور کر دیں گے اور اس کو بہت زیادہ بڑا عجر عطا فرمائیں گے پھر اس کے بعد عدت کی حوالے سے مزید ٹیٹیل آتی ہے کہ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے یعنی ایک تفہہ کہتا ہے تو پھر ان کو وہیں پہ سٹے کرنے دیں جہاں پہ وہ شوہر خود رہ رہے ہیں اور ان کو بلا وجہ ستائیں نہیں یعنی انہیں تنگ نہ کریں ٹورچر نہ کریں اور اگر وہ خاتون یعنی آپ کی بیوی جو ہے وہ پریکننٹ ہے تو اس کے اوپر جتنا بھی خلچہ ہے اس کی کھانے پینے کا کپڑوں کا وہ سارا شوہر کے ذمہ ہوگا اور اگر وہ شوہر جو ہے وہ اپنے بچے کو دودھ بھی پلانا چاہتا ہے ڈیلیوری کے بعد تو اس کا بھی اس کو پیسے دینے ہوں گے اپنی بیوی کو اور آپ اس میں اچھے طریقے سے یعنی خوشحال ہے تو اس کو اس حوالے سے خرچ کرنا چاہیے یعنی اپنی کپیسٹی کے مطابق یعنی جو امیر ہے اس کو اپنی امارت کے حساب سے خرچ کرنا چاہیے اور اگر کسی کا رزق تنگ ہے یعنی اس کے حالات جو ہیں وہ تنگ دستی والے ہیں تو وہ پھر اپنے حساب سے اس پر اپنی بیوی پر خرچ کرے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی جان پر اس سے زیادہ بوسنی ڈالتا جتنا اللہ نے اس کو عطا کیا ہوتا ہے اور پھر ساتھ میں خوشخبری دی گئی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جلد ہی مشکل کے بعد آسانی پیدا کر دیں گے اس کے بعد ایک بہت اہم انفرمیشن آئی ہے آیت نمبر بارہ میں یعنی یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سات آسمان بنائے اور زمین نے مصلا ہنہ اسی طرح یعنی زمین کی بھی سیون لیئرز ہیں یعنی آسمان کی سات لیئرز ہیں تو زمین کے وارے میں بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی سات لیئرز میں کریئٹ کیا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ہر لیئر میں ہر جگہ پہ اپنا حکم جو ہے وہ اتارتا ہے اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قدرت رکھتا ہے اور وہ ہر چیز اس کو اپنے علم کے ساتھ آہاتہ کی ہوئے ہیں تو یہ تھی ہماری سورہ طلاق اس کی کچھ اہم آیات اور احکامات اس کے ساتھ ہی آج کے لیسن فینش کرتے ہیں سبحانک اللہم آوا بے ہم دے گا نشہ دون لائلہ اللہ انتا منا ستا فروکا منا تو پولیگ